جے ایم ایس اسلامباد لایا آپ کے لیے ایک زبردر سہولت اگر آپ پاکستان کے شمالی علاقات کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو رینٹ پر گاڑی چاہیے تو جے ایم ایس اسلامباد آپ کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی اور لگزری گاڑیاں انتہائی مناسب ریٹ پر فرہم کرتا ہے ہر قسم کی گاڑیوں اور اسلامباد میں پراپرٹی کی معلومات کے لیے ابھی رابطہ کیجئے سید جواد شرازی جنرل سیکٹری ٹریڈ یونین ایلیون مرکز اسلامباد فون نمبر 0301 5588594 0345 5998005 اسلام علیکم ناظرین ابھی جو شاہ صاحب نے اگلا موضوع ہمیں دیا ہے وہ ہے ایڈز کے بارے میں ایڈز یہ بھی بڑی خراب بیماری ہے تو بڑی متعدی بیماری ہے آگے آگے پھیل بھی جاتی ہے تو یہ بڑی اس کے بارے میں دنیا بھارے میں یعنی اس کی مسئیبت کے بارے میں بڑے چرچے ہیں آج کر پھر بڑا اس کا شور شرابہ ہے میڈیا میں کہ ایڈز جو ہے وہ ایڈز کی ایسی یعنی سزا کے طور پر نا جی یہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ معاف کرے وہ اس کے انجیکشن ہیں یا ایسی چیزیں ہیں خفیہ طور پر بندے کو پنا دی جاتی ہیں تو اسے اور بھی یہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو دراصل اس کی جو تحریک ہے وہ کیا ہے اس کی تحریک ہے گرمی اور تری جگر جو ہے نا جگر کی یہ مشینی تحریک ہے یعنی اتنی تیزی ہو جاتی ہے نا جب موت ہے جو موت اللہ معاف کرے موت مشینی تحریک میں تیزی سے موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ اسابی ادلاتی ہو وہی مشینی تحریک ہے ایک نمبر یعنی تری کی جو تحریک ہے تری سردی وہ ایک نمبر تحریک ہے اس سے وضن تیزی سے کم ہوتا ہے دس دس کلو بدن جو ہے ایک مہینے میں کم ہوتا ہے شوگر جب ہوتی ہے نئی نئی وہ حسابی ازلاتی تو اس میں بہت تیزی سے بدن کم ہوتا ہے اور دوسری جو تحریک ہے وہ گرمی تری والی ہے ایڈز والی اس سے میں بھی شکر بدل جاتی ہے بندے کی تیزی سے بدن کم ہو جاتا ہے ملکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بندہ منوم ہوتا ہے تو رتوبتیں جا جسم سے خارج ہو چاہتے ہیں ساری جب گرمی تری ہوتی ہے تو جگر اپنے ذاتی مادے بھی نکال کے پھینک دیتا ہے وہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے سکول کے قریب ایک بیل نہ لگایا تک گنوں گنے اس میں چلاتے تھے اس کی راست نکال کر گڑ بناتے تھے تو وہ جو پیٹو انجن تھا نا جو اس کا وہ اس کو اس طرح مشینی ضرب آگئی تو اتنا وہ تیز سپیڈ پکڑ گیا نا جی سپیڈ یا پکڑی تو اس کے اپنے ٹکڑے جو تھے سکول اس کے اوپر سے بم بم جس طرح بام نہیں ہوتا اس طرح اوپر سے اڑک اڑکے جا رہے تو دو دو میل پر جا کے ٹکڑے گرے یہ مروٹ میں بڑا مشہور واقعہ ہے تقریبا یہ سیونٹی سیون کا واقعہ ہے تو اس وقت ہم نے تقریبا ہم میٹرک میں تھے اس وقت تو وہ اس وقت ہی واقعہ پیش آیا وہ ایک یعنی مشینی جو تحریک ہوتی ہے اپنے ہی وہ پرزے جو ہے جسم کے وہ نکلے شروع ہو جتا ہے تیزی سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی سارے جو جتنے بھی اچھے برے تمام مادے جسم میں نکل جاتا ہے خارج ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر بڑا مسئلہ بانتا ہے شکل بگڑ جاتی ہے بندے کی تو بڑا نقصان ہوتا ہے ایک اللہ کی طرف سے عذاب سمجھیں اس کو تو سزا ہوتی ہے جب وہ مادے جوہر جو ہیں جسم سے وہ ختم ہو جاتے ہیں پہلے تو بندہ خود اور جوہر کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے سزا کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سارے اچھے برے مادے جو ہیں جسم سے نکل جاتے ہیں تو اس کے لیے گرمی تری جو ہے کتنے نمبر تحریک ہے پانچ نمبر تو اس کا چھے نمبر علاج ہے تو اس پر بڑی زبردست بہترین جو انفرمیشن دی ہے یاسین رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں ملتی ہے تو انہوں نے اس کا فیصلہ بھی یہ کیا ہے سابر ملتانی کی روشنی میں اس کو صدا جوانی کا صفوف دیا جائے صدا جوانی کا صفوف کیا ہے ایڈزوانوں کا علاج اس میں وہ ہوتا ہے تر اور گرم تو اس میں کیا ہے چھلکہ عصب گول ہے سالم مصری ہے موسری سفید ہے اور مغز بنولا ہے یہ چار چیزیں آپ لے لیں اس میں برابر وطن آپ چینی بھی ملالیں تو بری کر کے یا گلوکوس ملالیں تو اس کو آدھی ادھی چمچی یا پونی پونی چمچی یا چھوٹا چمچ صبح دپہر شام اس کو دینا شروع کریں سب سے پہلے جو اس کا کالا رنگ ہے اس میں تبدیل ہینا شروع کہ رنگ تبدیل ہوگا اس کا ایستہ ایستہ پھر اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے یہ بھی چار مہینے اس کا عراج کرنا پڑے گا چار مہینے میں دیکھیں گے بلکل انشاءاللہ وہ پہلی پیزیشن پر آ جائے گا سارے اس کے جو جگر ہے وہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا وہ اپنی تحریک اس کی تبارہ رتوبتیں پوری ہو کہ اس کے جسم میں بہترین وہ اس کی شکر و صورت بھی بہتر اختیار کر جائے گا سارا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا زندگی اس کی انشاءاللہ بچ جائے گی تو یہ اس کا ہے چھے نمبر علاج اس میں آپ تھوڑا تھوڑا اس کو چھے تریاق بھی دے سکتے ہیں وہ ایک ایک رتی اس کو دیں چھے تریاق وہ بار بار میں نے بتایا کوئی مشکل نہیں آگ کا دودھ دس گرام خلدی ایک سو پچاس گرام اس کی تھوڑی رکڑائی کریں پھر رکڑائی میں ڈال کر اس کو بھون لیں تھوڑا دھونہ نکلنے کا ہو جائے شروع ہو جائے تو اس کو اتار کر بری کر کے پھر بری کر کے بس یہ محفوظ کریں ایک ایک چٹکی آدھی آدھی چٹکی اس کو صبح دپیر شام یہ بھی دیں تو انشاءاللہ یہ مرض جو ہے ختم ہو کے رہے گا اللہ پاک سانی کرے گا زندگی اس کی بات جائے گی انشاءاللہ اس طرح کوشش کر کے اگر کیس ایسا سامنے آئے تو اس طرح اس کا علاج کریں آپ اللہ پاک سانی کرے السلام علیکم ورحمت اللہ